اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نسرین بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اخوات نیوز ناظرین کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دریہ کس اسلام ملک میں ہے آپ جانیں گے اس ویڈیو میں اس عظیم دریہ کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ آپ اور آپ کی حلقہ احباب میں لوگ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں بریعظم افریقہ میں مصر کو سراب کرنے والا تاریخی اہمیت کا حامل دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریہ ہے مصر کی عظیم تہذیب کا آغاز اسی دریہ کے کنارے ہوا اور اس تہذیب نے دنیا بھر کی ثقافت و تہذیب پر اپنے اثرات مرتب کیے دنیا کو مصر کا تحفہ دینے والا یہ دریہ اس وقت گیارہ ممالک اور چالیس کروڑ افراد کی مختلف آبی ضروریات کو پورا کر رہا ہے 6670 کلومیٹر کے فاصلے پر محیط یہ دریہ افریقہ کی سب سے بڑی جیل وکٹوریا جیل سے نکلتا ہے اس علاقے میں بارش بہت ہوتی ہے لہٰذا یہاں بہت گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں ان جنگلات میں ہاتھی شیر گینڈے جنگلی بھینسے ہرن نیل گائے دریائی گھوڑے اور مگرمچ وغیرہ پائے جاتے ہیں اس علاقے کو نیشنل پاک کا درجہ حاصل ہے جب یہ دریہ سوڈان میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے کیونکہ دریہ ایک زبردست دلدل سے گزرتا ہے یہ دلدل دنیا کی سب سے بڑی دلدل تقریباً 700 کلومیٹر طویل ہے یہاں ایک قسم کی گھاس پاپائے پرس پائے جاتی ہے جو پورے دلدل پر چھائی رہتی ہے یہ گھاس اتنی گھنی اور مضبوط ہے کہ اس پر ایک ہاتھی بھی کھڑا ہو جائے تو وہ نیچے نہیں جائے گا اور سیدھا کھڑا رہے گا دریہ کا پانی گھاس کے نیچے نیچے بہتا ہے یہاں سارس بگلے اور پانی میں رہنے والی مختلف چڑیاں بکسرت پائے جاتی ہیں دریہ نیل کے سارے معاون دریہ حبشا کے پہاڑوں سے نکل کر اس میں شامل ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا اور اہم دریہ نیلا ہے اور نیل کہلاتا ہے یہ دریہ حبشا میں جھیل تانہ سے نکلتا ہے اور فوراں بعد آبشار کی صورت میں ایک نہایت گہری کھائی میں گرتا ہے اور بہتا ہوا خرطوم کے مقام پر دریہ نیل میں مل جاتا ہے خرطوم کے بعد دریہ نیل میں کئی اتار آتے ہیں یہ تقریباً چھے مقامات پر ہیں دریہ کی تہم مضبوط اور نوکیلی چٹانے ہیں ان کو دریہ نیل کی رکابٹیں کہا جاتا ہے ان مقامات سے کشتیاں یا موٹر بوٹس نہیں گزر سکتے سوڈان میں مصر کی صرحت پر دریہ نیل انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی جھیل یعنی جھیل ناصر میں داخل ہوتا ہے یہاں اسوان کے مقام پر اسوان بند باندھا گیا ہے اس بندھ سے دریہ کا پانی رک گیا ہے اور ایک جھیل بن گئی ہے اسی بندھ سے آپاشی کے لیے نہریں نکالی گئی ہیں اور پانی کو سرنگوں سے گزار کر اس پانی سے بجلی پیدا کی گئی ہے اسوان بندھ کی نہروں سے دریہ نیل کے دونوں طرف پچاس پچاس میل تک کاشت کاری ہوتی ہے اور یہ علاقہ نہائیت سرسبز و شاداب اور آباد ہے اسی وجہ سے مصر کو دریہ نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے کاہرہ سے گزر کر دریہ بہت خاموشی اور آہستہ آہستہ مختلف شاخوں میں بٹھ کر اسکندریہ کے قریب بحرہ روم میں جا گرتا ہے دریہ کی رفتار اور پانی کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے مصری لوگ ایک پیمانہ بناتے تھے یہ دریہ کے کنارے ایک کمرہ ہوتا تھا اسے نیلو میٹر کہتے تھے اس میں ایک سرنگ سے دریہ کا پانی آتا رہتا تھا اس پیمانے سے پانی کی حرارت رنگ اور کیفیت معلوم ہوتی تھی اور اس کا سال بھر کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا اسی ریکارڈ سے معلوم ہوتا تھا کہ تغیانی آئے گی یا نہیں اور اگر آئے گی تو کیا اثرات مرتب ہوں گے اور فصلوں کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دے ہوگی دریہ نیل کے آغاز کا مقام جاننے کے لیے پہلی بار سترمی صدی میں کوشش کی گئی تحقیق اور سفر کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دریہ جھیل تانہ سے نکلتا ہے مگر اس کے کنارے کنارے کوئی نہ چل سکا کیونکہ یہ بڑے خطرناک پہاڑوں اور کھڑوں سے گزرتا ہے دریہ کے تیز پانی نے چٹانوں کو کچھ اس طرح کاٹا ہے کہ دونوں طرف دیواریں سی بن گئی ہیں اور ان چٹانی دیواروں پر سے کوئی نہیں گزر سکتا اٹھارمی صدی میں یورپی سیاہوں نے افریقہ کے اندرونی علاقے دریافت کرنا شروع کیے ریچرڈ بریٹن اور جان ہنننگٹین اسپیک سن اٹھارہ سو ستاون میں افریقہ کے مشرقی ساحل سے روانہ ہوئے دشوار گزار راستوں جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرے مچھروں کی وجہ سے ملیریا میں بھی مبتلا ہوئے ایک مقام پر بریٹن اتنا بیمار ہوا کہ آگے نہ بڑھ سکا مگر اسپیک چلتا رہا اور جھیل وکٹوریا تک پہنچ گیا اسپیک کے مطابق یہی جھیل دریائے نیل کے نکلنے کی جگہ تھی جس کو دنیا نے تسلیم کر لیا یہ جھیل یوگینڈا میں ہے یوگینڈا قدر الحکومت کیمپلا اسی جھیل کے کنارے آباد ہے وادی نیل کا سب سے بڑا شہر کاہرہ ہے یہاں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعال اظہر واقع ہے کاہرہ کے قریب احرام اور اب الحال واقع ہیں مصری بادشاہوں کے مقبرے بھی یہاں موجود ہیں جن میں ممی ہنوت شدہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں کاہرہ کا اجائب گھر بھی منفرد مقام ہے دریائے نیل کے دہانے پر اسکندریہ کا شہر آباد ہے اس کا نام اسکندری آزم کے نام پر رکھا گیا یہاں ایک لائٹ ہاؤس بھی تھا جو اجائبات عالم میں شمار ہوتا تھا مگر زلدلے نے اس کو گرا دیا اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان نسرین بٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی